سلام علیکم میرے نام اومیر آج ہم بات کریں گے اس امیڈی فائر کے حوالے سے جو کہ ایک الٹرسونک امیڈی فائر ہے اس کی جو باکسنگ ہے وہ یہ ہے جو ہم نے انباکس کرے اور اس کو اپنگ کیا ہے تو ہمارے پاس جو یہ مینول ہے جس میں ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئیں کہ کیسے اس کو استعمال کرنے کیا کیا جو ہے الگ الگ شیپز میں آتا ہے اور کیسے اس کو پانی بڑھنا ہے کیسے اس کو استعمال کرنے اور جو ہے کیسے سب کچھ آپ نے ورکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے دو پارٹس ہیں یہ ہے الیکٹرکل پارٹ جس میں ساری الیکٹرکل چیزیں موجود ہیں اس کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں اوپن بھی کیا تھا اگر وہ ویڈیو آپ کو دکھ رہی ہو پر یا ڈسکرپشن میں تو دیکھ لی گا تو اس کے دو پارٹ ہیں یہ پانی کا سٹوریج اور یہ ہے الیکٹرکل پارٹ اور یہی دو پارٹ ہیں اس کے یہ تو ٹو ٹوٹی بچ ورکنگ کرتا ہے پچھوز وارٹے سے کنزیوم کرتا ہے اور اس کو اب ہم آن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی اچھی ہمیڈیو بنتی ہے دیکھیں اس میں نیچے ڈائل لگا ہے اس ڈائل کو جو ہم نے بالکل سیدھے ہاتھ پہ ٹرن کیا تو یہ آف ہو گیا اب ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ آن ہو گیا ہمیں یہاں پہ دیکھ بھی رہے کہ یہ آن ہو گیا اس کی لیٹ آن ہو گئی تو اس کو اب ہم ہائر پہ لے کے جا رہے ہیں اور جیسی ہم ہائر پہ لکے جاتے ہیں تو یہ چلنا سٹارٹ ہو گیا کافی اچھی ہمیڈیو بنا رہا ہے اور یہ ڈائریکشنل پیس لگا ہوا ہے اس کے پر اس کے بے گہر یہ ایسے ہمیڈیو بنتی ہے لیکن اگر آپ اس کو لگا دیں ایسے کر کے تو پھر آپ اس کو اپنے حساب سے اپنی ڈائریکشنل میں بھی موف کر سکتے ہیں تو اس کو زیادہ تر جو ہے روم میں ہمیڈیو کو زیادہ کرنے کے لئے استعمال کر جاتا ہے اور ڈیفیوزر اس کی بہاب پہ پورا پانی خوشبوہ لگا جاتا ہے اور پورے کمرے میں خوشبو ہوتی ہے نیچرل طریقے سے اس کو انکیویٹر میں بھی استعمال کرتے ہیں وہاں پہ بھی کافی اچھے سے ورکنگ کرتا ہے اور کافی اچھی ہمیڈیٹی ہمیں بنا کر دیتا ہے فوراں سے فوراں صرف 25 وارٹیج کی کنزمشن کے اوپر اس میں جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ جلدی خراب نہیں ہوتا اس کی ڈسک چینج ہو جاتی ہے تو لوگ غبرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہ کر جائے لیکن وہ یہ چیزیں کہ اس میں جو ڈسک ہے وہ اچھی پر لگی ہو جاتی ہے اور چینج بھی ہو جاتی ہے تو اس کی بہت ہی بیسک سی سی سیچویشن ہے جس میں ہم نے اس کو پانی فل کرنا ہے اس کے اوپر رکھنا ہے اور یہاں سے اس کو آن کر دینا ہے نہیں تو اس کو پھر ہم ایکس ایم ایٹین یا ایس ڈی سی 3028 کے ساتھ لگا سکتے ہیں یہ پانی اس نے کھیچا نیچے کیونکہ نیچے کمپارٹمنٹ ہے وہاں پہ جائے کہ یہ بھر گیا پانی اب اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں فل کرنا ہے پانی تو ہم اس کو یہاں سے آف کریں گے ہم نے یہاں سے آف کر دیا اس کو ہم نے یہاں سے پھلگ نکال دیا ٹھیک ہے اس کا جو اپر کا پارٹ ہے اب ہم اس کو نکالیں گے ایزی لی تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نکل چکا ہے اور اسی طرح پانی پھیکتا ہے نیچے یہاں سے جب بھی پش ہو اگر یہ پش نہیں ہوگا تو پانی بھی نیچے نہیں گرے گا ٹھیک ہے سارا پانی اوپر سٹور ہوا ہوگا ہے تو یہ اس کا جو ہے فائدہ ہے اگر میں اس کو پش کروں گا سارا پانی نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم میں چار ہوں کہ اس کو میں فل کروں پانی سے تو اس کا یہ میں نے نکالا اور پانی یہاں سے ٹیپ وارٹر بھڑ دیا اس کو واپس کلوز کر دیا یہاں سے جو ہے امیڈٹی اندر جا رہی ہے یہ جو ہے LED کے لئے بل کی جگہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا اصل کام جو ہو رہا ہے اب میں اس کو اگر اون کرتا ہوں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہی امیڈٹی بنا دے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہی امیڈٹی کر رہا ہے اور اس کو ہم ایک دفعہ کیسے ہی امیڈٹی پھر لکھی جاتے ہیں ڈیریکلی امیڈٹی بننا سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن ایسے کرنا ریکمینڈ نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پانی نہیں چلا جائے لیکن وہ کافی حد تک وارٹر پروف ہے تو ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ جو امیڈٹی بن رہی ہے تو اس سلڈر سونک پلیٹ کی وائبریشن کی وجہ سے چل رہی ہے بن رہی ہے تو یہ تھی اس کی چیز اب اس کو ہم نے خالی کرنا ہے تو خالی کرنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے آپ نے اٹھا کے اس کو پلٹ دیا پانی خالی ہو جائے گا تو یہ طریقہ کر رہے ہیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ